بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور اس کا تعلق ہماری یوت سے ہے بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے جس قسم کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے خواہ وہ سٹڈی میں ہو خواہ وہ کھیل کے میدان میں ہو ان کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم اس پر بہت زیادہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں سپیشلی جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں ان میں اور ان کے ٹیچرز میں بہت زیادہ گیپ ہے اس کی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا قصور گھر سے شروع ہوتا ہے پیرنٹس سے شروع ہوتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں ایک نظام تعلیم نہیں ہے یہ بھی اس کی وجہ ہے آج اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے ساتھی ساتھ کیا ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی انسٹیٹوٹس موجود ہیں حکومت اس میں کیا کام کر رہی ہے پرائیوٹ جو انسٹیٹوٹس ہیں جو بھاری بھر کم فیسز لے رہے ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے ناظرین کے ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک چیز جو سب سے زیادہ نوٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ میٹرک پاس کرنے کے بعد انٹر کے بعد ایون گریجویشن کے بعد اگر وہ کمپیوٹر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ سائنس پڑھیں ایک بچہ میس کم کرنا چاہتا ہے اس کو فورس کیا جاتا ہے آپ الیکٹرکل انجینر میں یہ وہ اگزمپلز ہیں جو ہمیں ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہیں یہ اگزمپلز درست ہیں خطرناک ہیں اس سے سٹوڈنٹس کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے اور ٹیچرز کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچہ خود بننا چاہتا ہے جو اس کا دل ہے جو اس کا انٹرسٹ ہے جو وہ زندگی میں خود کرنا چاہتا ہے اس کو وہ کرنے دیا جائے یا جو اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں یا جو ٹیچرز چاہتے ہیں وہ اس کو وہ کرنے دیا جائے اس اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پرگرام کے پہلے ہی پارٹ میں دو سٹوڈنٹس موجود ہیں اور وہ دونوں ایسے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اگزمپل یہ ہوئی بھی ہے یعنی کہ ایک سٹوڈنٹ ایسا جو میس کم کرنا چاہتا تھا میڈیا کی پروفیشنل لائف میں آنا چاہتا تھا لیکن اس کو گھر بلوں کی طرف سے فورس کیا گیا کہ آپ کمپیوٹر پڑھیں آج وہ گریجویٹ ہے کمپیوٹر میں لیکن وہ جو بننا چاہتا تھا جو اس کا انٹرس تھا جو اس کی خواہش تھی جس فیلڈ میں وہ اپنا نام روشن کرنا چاہتا تھا اس کو نہیں اور یہ مثال ہر گھر میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ساتھ ایک ایسے سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی کموبیش ایسی صورتحال پیش رہی ہے تو ان دونوں سٹوڈنٹس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اسی عام موضوع پر آج ہم بات کریں گے احتشام ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے ساتھ عبران موجود ہے آغاز کریں گے احتشام سے اور پوچھیں گے پہلے کہ نارملی نوجوانوں کو کن مسائل کا سامنا رہتا اور پھر جو میں نے جو بات کی ہے کہ آپ کمپیوٹر نہیں سائنس کریں الیکٹرکل انجنرنگ میس کم کریں کیا ڈیفرنس ہے کیوں ضروری ہے فورس کیوں کیا جاتا ہے احتشام پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں سے اور کن چیلنجز کا سامنا رہا بہت شکریہ زین بھائی فرس اف آل پروگرام میں انویٹیشن کا میں ایف سی کالج میں ہوں لاس سیمیسٹر ہے میرا ڈگری آلموس میری کمپلیٹ ہوگی بھی ہے بی سی ایس میں نے کہا ہے کمپیوٹر انجنرنگ میں ڈبل میجرز ہے تو گھر والوں کی طرف سے کچھ اس طرح تھا کہ دیکھیں بستہ سب سے پہلے ہمارے اس ملکی سطا پر یہ ہے کہ کوئی گائیڈنس دینے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کس فیل کو پرسو کرنا ہے ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ فیلڈ آپ کی آ چکی ہیں اب کوئی بندہ اگر کمپیوٹنگ میں اچھا ہے کمپیوٹر سے اچھا ڈیل کر رہا ہے اچھا کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں ہی چلے گا ضروری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آفیس کو جوائن کر کے میڈیا ٹکنالوجی میں بھی اچھا ہو سکتا ہے یا ڈیفرنٹ چیزیں پرسو کر سکتا ہے جو بائیولوجی اچھی کر رہا ہے بائیولوجی کوئی اچھی سائنسز کی طرف ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں ہی جانا چاہیے اسے یہ میڈیکل میں بھی اچھا ہوگا بائیولوجی جیسی فیلڈ آ جاتی ہے آپ مزید پرسو کر سکتے ہو آپشنز بہت زیادہ ہیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے ایڈوائزر نہیں ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی فیلڈ میں آپ کس طرح اپنا کیریئر پرسو کر سکتے ہو یہ بہت آپ کو ڈیلیمہ دیتا ہے ان دی اینڈ فیوچر میں جا کے کہ آپ کو چار سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ آپ نے انڈ اپ کدھر کیا مجھے چار سال کے بعد رلائز ہوا ہے کہ میں نے کمپیوٹر کی ڈگری تو کر لیا ماشاءاللہ اچھے جی پی اے سے کیا ہے میں نے یہ نہیں کہ مجھے کوئی رگریٹ ہے کہ میں نے کوئی اس طرح سے کیا ہے گھر والوں کے کہنے پر کیا جیسے بھی کیا ہے میرے بھائی نے کہا اس فیلڈ کا بہت ہی آگے سکوپ ہے آگے آپ کمپیوٹر کی ڈگری نہیں کرنا چاہتے تھے میں کمپیوٹر میں میرا انٹرس تھا کیونکہ میں نے A-levels میں پرسو گیا تھا لیکن as such وہ ایک different field ہوگی وہ مجھے idea نہیں تھا کہ جو میں نے depth میں جا کے پڑا اس کو وہی total turn out to be a different field in itself so مجھے اس طرح کیا مطلب اسورٹی نہیں تھی کہ what would it be in the future کمپیوٹر میں کس طرح ہوگا مجھے بھی بھی کمپیوٹر پساند ہے میں مطلب آپ کہہ لیں گھر والوں کے ایک سر کمپیوٹر میں ہی فکس کر رہا ہوں کوئی software کا issue آگیا کوئی فلانا issue آگیا میڈیا میں تھا میرا ہمیشہ سے انٹرس یہ رہا ہے کہ میڈیا میں نیوز کاسٹنگ ریپورٹنگ I like to read this stuff جنرلز پڑھنا international affair foreign policies پڑھنا different countries کی لیکن وہ گھر والوں کے پریشیر میں سے گھر والوں نے کہا جی اس میں میڈیا میں فیلڈ ہے world is changing trending ہے بھائی کا especially میرے کافی اس میں پریشیر تھا کہ آپ میڈیا کر میرے دوستوں نے کیا they're earning really good it has a bright future آپ کو جانا چاہیے and all that بس وہ بھائی کے کہنے میں میں آ گیا لیکن وہ پھر degree بھی کر لی میں نے but then it turned out to be اب میرے سارے لوگ اب اتنا دادا scope کیونکہ سارے لوگ shift ہو گئے اسی فیلڈ میں اب technology کے فیلڈ ہے لوگ shift ہو رہے ہیں اس کی job saturation بہت کم ہو گئی ہے ایک time تھا MBA کی طرف لوگوں کا رجحان تھا MBA کے لوگ زیادہ آ گئے اتشام بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے جس طرح میں ناظرین کہا تھا کہ اتشام بھی ایک example ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مزید بھی اسی پر بات کریں گے ساتھ ابران ہمارے ساتھ ایک اور سٹورنٹ موجود ہے ان کی سٹوری جو اتشام کی سٹوری اسے بالکل مختلف ہے اور یہ بھی ہمارے ہاں کئی کیسی طرح سے موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ابران خود بتائیں ہمیں انہوں نے مجھے بتایا ابھی کہ یہ پہلے کیا کر رہے تو اور اب کیا کر رہے میں چاہتا ہوں ابران آپ سے سنیں اور کیوں انہوں نے اپنا ایک بورا کورس چینج کیا پڑھائی چینج کر کے یہاں پر ایف سی کالیج میں ایک نیس سبجیکٹ میں ان رول ہوئے ابران اسلام علیکم شکریہ سب سے پہلا آپ کا بہت بہت میں بھی کرنٹلی ایف سی کالیج میں سٹیڈیز کر رہا ہوں اپنے بی ایسی آنرز کروں فیزکس میں اور یہاں پہ آنے سے پہلے میں سپیئر یونیورسٹی سے ایوییشن کر رہا تھا ایوییشن سے چھوڑ کے یہاں پر آگے جی ایوییشن چھوڑ کے میں آیا ایکشلی میری پیرینٹس کو ایک سپیشلی میری مدر کو بہت شوق تھا کہ میں پائلٹ بنوں اور ایرپورٹ پر جوب وغیرہ ان کو کافی زیادہ فیسنیٹ کرتا تھا یہ چیز پھر انہوں نے مجھے ادھر کروایا میں بلکل نہیں تھا چاہتا ان فیکٹ میں جب ان کا انٹری ٹیسٹ دے رہا تھا میں جان کے کچھ گلت بھی کر رہا ہے کہ میں یہاں پہ آٹومیٹکلی ہو ہی نہ اچھا یعنی کہ اس حد تک بات گئی تھی اس حد تک انہوں نے مجھے زبردستی وہاں کا ٹیسٹ دل آیا پھر انہوں نے مجھے کیا لیکن پتہ نہیں کیا تھا میں سیلیکٹ ہو گیا تھا خیر اچھا خلط کرنے کے بعد بھی سیلیکٹ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد ایسا کیا میں وہاں پہ کیا جب ہم شروع میں ہمیں انفرمیشن لینے گئے تب بجل کو اس طرح اچھا خیرام کیا تھا گائیڈ نہیں کرتے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا اتنا اتنا تھوڑا بہت آئے گا تو ہم تو اگری کر گئے تھے مجھے بھی زاہرہ پیرنٹس نے سیبلنگز نے کہا بڑے اچھی چیز ہے یہ کرو آپ یہ دیکھو وہ دیکھو اس طرح بڑے بیلکوز سوڈ آئف بھاگ دکھائے گئے پھر اس کے بعد جب میں وہاں پہ گیا تو پھر انہوں نے میں مجھے بتایا کہ اراؤنڈ ٹھرٹی نائن ٹھورٹی لیکس کے اراؤنڈ پائلٹ آب بنتے ہیں جس میں اپنے ٹو ہنڈرڈ فلائنگ آرز گزارنے ہوتے ہیں اور وولٹن ائرپورٹ پہ آپ کو ہوائیں گے جس میں سے آپ کو وہ بہت کم ٹائم دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لہور سراؤنڈنگ سے لوگ موجود ہیں تو آپ کے آرام سے چار پانچ سال کہیں نہیں گئے تو پھر جب یہ بتا لگا پھر وہ پیسو کے اتنا بتا لگا پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر میرا شوق بھی تھا پھر میں سپیسیفکلی کالیج جن میں جاتا تھا تو میں بہت زیادہ ٹین سے میرے وہاں پس تیچر سے پھر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ گھر جا کے دوبارہ بات کروں سے میں نے اپنے فرس سیمیسٹر کی ہافی جمع کروا دی پھر اس کے بعد میں واپس آیا گھر پھر ایک دن میں اپنے اببو کے ساتھ بیٹھا تھا پھر میں ان کو آرام سے کہا مجھے میں نہیں یہ کر سکتا آپ جتنا مرضی مجھے کوشش کر لیں کیا فائدہ میں جب مارکیٹ میں میں باہر نکلوں میں جہاز ہی نہ سیوڑا پاؤں کیا پتہ میں کسی جہاز کی کچھ ٹیکنیکل اس میں کامیاب ہی نہ ہو پاؤں پھر انہوں نے تھوڑا سا سمجھنے کی گوشش کی میری بہر نے میرا ساتھ دیا تھوڑا سا وہ بھی یہاں پہ فیزکس سے پڑ چکی ہیں پھر انہوں نے پہ ایڈمیشن کروایا پھر میں بہت زیادہ سے ایکسی سے تھا کہ فیزکس کار رہا ہوں بس مجھے اسرانومی کا بہت چاہا کہ یہاں پہ ٹیلیسکوپ ہوگی میں یہ ہوگا پھر انٹرسٹ کے ساب سے کروں گا لیکن یہاں پہ فرانککلی کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ آپ کو پڑھا جاتے کہ آپ کو بورٹ پہ پہ نمریکل سب کچھ لکھتا ہے اور وہ آپ کو رون داؤن کرنا بڑھتا ہے اب کرنٹلی میں جرمن لینگویج کورس پڑھ رہا ہوں ایک فوررن ٹیچر ہے جس جو یہاں سے ماسٹرز کر کے جرمن آز فوررن لینگویج وہ خلاس میں اس طرح سے ڈیفرن اکٹیویٹیز کرواتا ہے کیونکہ ہمارے ہمیں بلکل ساہی ہمیں بولتا ہے پھر ایک سرکل میں اکٹیویٹی کرواتا ہے سب نے انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے پہلے میں سکھایا اس طرح گھراتے ہیں پھر ہر ایک سے ویڈیو دکھا کے اور گیمز کے تھروں ہمیں سکھاتے ہیں اور فیزکس میں یہاں پہ سمجھتا تھا اتنی انٹرسٹن ہے تھا وہ جیتا جب وہ کمپیٹیشن کھاتا ہوں پھر انٹرسٹن کیا یہ گریوٹی ہوتی اور اس سنگام لیتے اس طرح سکھاتے ہیں وہ سٹوڈنٹ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع درمی سے آپ نے ٹائم ہی ویس کیا کیا کمیونیوکیشن گیپ آپ پہلے بات نہیں کرسکے پہلے آپ اپنے پیرنٹس کو کیوں کنونیوکیشن نہیں کرسکے کہ آپ کو فیزکس پڑھنی ہے یہ ایوییشن میں نہیں جانا میں اپنے پیرنٹس کو پہلے بھی کنونیوکیشن کر چکا تھا لیکن وہ مجھے کہتے تھے کہ آج کل جس طرح ایز بینگ بوئی آپ آگے جا کے فیمیلی کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر اس کے حساب سے کل چھان یہ بہت بات ہے پھر آپ میں بھی ایک ریگریٹ رہتا ہے ہمارے ناظرین یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانتا اور وہ کسی اور سبجکٹ میں پھر آپ میں بھی انجینئر بن جاتا کوئی بہت کامیاب ہو جاتا زین بھئی یہ بلکل بات ٹھیک ہے اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک ارگیمنٹ کر رہا تھا اپنے فیمیلی میں کہہ رہا تھا آپ بچے کو ایزا انویسمنٹ کرتے ہیں بچے کے اوپر انڈیریکل ہمیں ریٹرن کرے گا جتنا بھی ماں باپ کر رہے ہیں اپنے پیار کی فارمے کے کل کو ہمیں ریٹرن کرے گا why do you have this kind of philosophy in your mind secondly if سپورٹس کھلنی نہیں کیوں کھل لوگ رکیٹ نہیں کھل پیار 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 کھل سپورٹ مطلب میں دیکھا آپ ٹیلنٹیڈ لوگ کس طرح سامنے آئیں گے پیار آپ کے ویسٹ میں کیوں اتنا زیادہ ٹیلنٹ برکی آتا کیونکہ وہ فوکس ہی کرتے جو جس چیز میں اچھ ہے we need to focus on that America میں think tanks کس طرح بنتے ہیں وہ things tank بنتے ہی جو پوری ورل کرتے ہیں جیوز پورا concept پڑھیں بچے ریز کرنے گا شروع سی انہیں گاؤں میں بھیجتے ہیں بلکل اسی ترہ نبوی تو اسی میں وہ عمل کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام کے رجوان کو فالو کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے practice کروانی ہے بچے کو بچپن سے ایسی چیزیں جس سے وہ بڑھ کے زیادہ shark minded بچے 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 اس کو کیسے ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ہم آرہا کوئی seminars نہیں کوئی awareness campaign نہیں کوئی institutes میں نہیں پڑھایا جا رہا government اس میں کوئی کام نہیں کری ہم کیسے parents کو بھی کونسل لگ کر سکتے ہیں ساتھ یا students کی بھی کونسل کرنے کے لئے کوئی institutes موجود نہیں ہے اگر سروی ستیڈی پیسا ٹیسٹ جو پورے ورلڈ میں ارگنائز کیا جاتا ہے جس کے بیسے سکول سسٹمز آپ کے کنٹری کے ساتھ ساپ سے رینکس دی جاتے ہیں پچھلے پانچ چھ سالوں سے اس یہ چھوڑ کے Finland دنیا میں سب سے ادھر ٹاپ بچوں کو maths تیج کرتا ہوں اچھا وہ بہت شوق ہو گیا جو اس کا ویڈیو بنا رہا تھا کہ maths تیج کرتے ہیں پھر اس نے کہ آپ کی ایک اور کی سکسس کی 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 سکسس ہے وہ بچے کو ہومورک نہیں دیتے ہم بردن ہی ڈالتے ہم کو فری کر دیتے کہ آپ observe چیزوں کو سکھو اور پھر اپلائے کر سکو اپنے اس میں بلکل یہ بات تو درستہ ہے بردن کی بات سے آپ دیکھیں چائنا کا سوسائیڈ ریٹ کی بہت چکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے اس شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نوجوانوں کے مسائل جن کو آج اجا کر رہے ہیں اور دو ایسے سٹوڈنٹ سے جو ایک ایک اگزمپل ہیں ہمارے سامنے کہ وہ دونوں کیا کرنا چاہتے تھے ان کو کس جو کبھی ٹیچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیسٹ ریٹ کر سکتے اردو ڈیپارٹمنٹ میں ان سے پوچھیں گے کہ ہماری یوت ان کو چیلنجز کیا ہیں اور ان چیلنجز کو اوور کم کرنے ہی کریے ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں ہمارے پروفیسرز کیا کر رہے ہیں ٹیچرز لیے ہمیں سر ہم آج یوت پر بات کریں جو ہماری یوت کو چیلنجز ہیں اس چیلنجز کو اوور کم کیسے کیا جا رہا ہے انسٹیٹوس اس کے لیے کیا کرے تو آپ کیا سمجھتے منیادی طور پر کہ ہمارے نوجوانوں کو جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو کن چیلنجز کا سامنا رہتا ہے اصل میں جو آپ نے گیپ والی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھر سے آپ آغاز کر لیں ایک باپ جو ہے وہ صبح سے شام تک اپنا کچن چلانے کے لیے اسے آپ دیکھ لیں معاشی مسائل ہمارے کہ وہ دو دو جگہ اسے ملازوت کرنی پڑھ صبح ہو جاتا ہے شام کو آتا اس کے پاس یقین کریں کہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے سے پوچھے کئی ایسے والد آتے ہیں یہاں تو کہتے ہیں سر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا رکھا ہوا ہے اس نے ایک دوست کے کہنے پر یہ سبجیکٹ رکھ لیا یا اس نے کہا جانا ہے اس پر ہمارا نکتہ ہے سٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس نے کہا کا دوست کیوں کہ اس نے یہ سبجیکٹ رکھا تھا یا سائنس یا جس شعب تو اس نے بھی رکھ لیا تو اس سے بالکل علم نہیں تھا تو اب کیا کیا جا جناب وہ تو مثلا ایک میرے دوست ہیں تو ان کا انجیننگ میں اس نے پیٹرولیم میں اس نے دگری کر لی اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے لئے بقیادہ ساری عمر جو ہے جنگلوں میں سہراؤں میں گزار رہی پڑ ماں باپ کا اکل ہوتا بیٹا تھا اب وہ پریشان ہے کہ میں کیا کر وں بیشتر لوگ ڈاکٹر بن کر آپ دیکھتے ہیں کسی ایسس کر لیتے ہیں درست بلکل سائیں لیکن قوم کا وقت بھی لیا وہ ایک سیٹ اس نے فل کر لی یعنی اس کی جگہ حق مارا گیا کسی کا اور اگر وہ آدمی آتا جس نے واقعہ تن یعنی کہ وہ میڈیکل میں جانا تھا تو وہ ہے کہ اگر آپ گھر سے یا کالجوں میں یا اداروں یونیورسٹری میں ایسے ڈیپارٹمنٹ ہوں کہ بچہ آئے جیسے باہر ہوتا ہے بچے کو واج کیا جاتا ہے بچپن سے یعنی دیکھیں بچے دیکھتے ہیں کہ اس کو رجحان کدھر ہے پھر جو ہے وہ بچہ اسی طرف بھر جاتا ہے اچھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا مطلب ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں کنکلوزن کیا ہے ہمارے پاس کوئی دارے موجود نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کی کریکٹر بیلڈنگ کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے نظام ٹھیک کرنا پڑے یعنی ہمارے نظام تعلیم کو دیکھیں کہ کوئی انگریزی پڑھ رہے کوئی اردو میڈیم ہے ایک یعنی آپ دیکھیں کہ مدرسہ والے سٹوڈنٹس بھی ہیں تو ایک نظام ہو ایک نصاب تعلیم ہو پھر اس کا ایک نظام تعلیم ایسا ہو جس سے بچے کو پتہ چلے کہ میں نے کس طرف جان اب ایک شخص جو ہے وہ اس کو رجحان ہی نہیں ہے ٹیچنگ میں مثلا عموما میں اپنے پروفیسرز کو دیکھتا ہوں کہ کئی ایسے آ جاتے ہیں میں پاس کیا اور لیکچرر ہوگئے وہ یقین کریں کلاس کا سامنہ نہیں کر وہ کلاس پہ شور ہو رہا ہے کیسے اس لیے کہ ان کا رجحان ہی نہیں تا دیکھیں ایک اچھا طالب علم اور اچھا ٹیچر الگ چیز آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں جو بچے جیسے آپ نے مثال خود دی کہ ایک بچے دوست نے کہ سائنس کر لو اس کی وجہ کمینیکیشن گیپ ہے اس لیے کہ اس کو بچپن سے ہی وہ ماحول نہیں ملتا اس کو watch نہیں کیا گیا پھر یا تو چلو والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے سکول میں ایسا ہوتا کہ بچے نے اس طرف جانا ہے وہ پھر اس طرف جاتا یا کالج میں آتے ہی فرسٹ یر میں اسے پتہ جل دا کہ میں ہوں تم نے رکھ ہے جنہی دیکھ ایک آدمی کمپیوٹر پڑھنا چاہتا وہ کیوں پڑھنا جاتا میرا خود بیٹا میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے کہتا ہے میرا شوق تھا اس کمپیوٹر میں لے لی اب وہ کہتا ہے کہ آپ والی بات ٹھیک تھی اگر میں اس سائل صرف میرے نہیں ہے ہر باپ کیا یہ بس لائے اچھ اس میں جو آپ نے اگزیمپل کوٹ کیا یہ کتنی خطرناک بات ہے والدین فورس کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے والدین کو بچے کا رجان دیکھنا چاہیے اس کا شوق دیکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہمارے اداروں میں یہ دیکھنا چاہیے وہاں یہ ماحول کیریئٹ ہونا چاہیے کہ وہاں بچے کی خود بخود جو ہے وہ ایک ایسی تربیت ہو کہ وہ اس طرف جائے جس طرف وہ جانا چاہتا ہم چونکہ بہت عرصے سے بات کرے ہیں ہماری یوت کو لے کر ہم کہتے ہیں ہماری یوت نے مستقبل میں پاکستان کی بھاگ دور سنبھال نہیں پولیٹیکل سائٹ پر بھی اس کا کام ہے نوجوانوں پر ہم انحصار کر رہے ہیں تو یہ بینگ پاکستانی ہماری قوم کے لیے کتنی خطرناک بات ہے کہ ہمارا یہ جو نوجوان ہے اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا پڑھنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے فیوچر کس میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار تم کیا بننا چاہتے تو اسے کہتا ابھی تو سوچے ہی نہیں یہ حال ہے کہ اب وہ بی اے میں آگے ہے اسے پتہ نہیں میں نے کس طرح جانا بہشتر بچے اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں داکٹر تو میں بن گیا ہوں بلکو لیکن اب میں سنگر بنوں گا اب میں ایکٹر بنوں گا ماں کی خواہش پوری کرنے جب پریکٹیکل لائیو میں آیا تو وہ پھر ادھر چلا گیا اسی لیے بیشتر ڈاکٹر ازرات کوئی پھر سی ایس ایس کر لیتا کوئی بزنس میں چلا جاتا والدین جاتے ہیں وہ ادھر نہیں جاتے ہیں ان کی خواہش پوری جس طرف قوم کا فائدہ ہے جس کی وجہ سے ورنہ دگری لے کر بچے جاتے ہیں وہ گولڈ میڈلیسٹ بھی ہیں لیکن وہ شعبے میں ان کا دل ہی چاہتا تو میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جو تمہارا دل چاہتا من چاہتا تم اس طرف جو جس میں انٹرسٹ جی انٹرسٹ یہ جو ہے نا اعتائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی تو پرواز کہیں اور ہے رزق کے لیے میں درزی بن گیا ہوں میں خراب کا کام سیکھ لیا رزق کے لیے یہ کرتا ہوں شوک مجھے ادھر ہے تو آپ کو ادھر بچوں کو اٹھا کے پیرنٹس کی کانسلنگ کون کر رہے ہیں ہمارے ہاں کوئی ایسی اویرنس کمپینی میڈیا کوئی بچہ کل یا میڈیا کوئی کردار آدھا نہیں ہو رہا کون بندہ ہے جو پیرنٹس کو گائیڈ کر رہے ہیں میں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اب میڈیا اس طرف آرہ رہا ہے نا بلکل صاحب یویت کے مسائل اس کے چیلنجز کو سامنے لے جائے کہ کہاں کتا ہی ہو رہی ہے کہاں فالٹ ہے اگر میڈیا یہ صبح کے پروگراموں کو چھوڑ کر شادی بیعہ اور اس طرح کے پروگرام کرے جس میں مقصودیت ہو تو گھر بیٹھے جو ماں باپ کی بھی تربیت ہو وہ بچہ جسے خود گائیڈ نہیں کہ وہ ہی باپ بنے گا تو وہ اس طرح سے یہ ایک سرکل مکمل ہو چکا ہے اب ضرورت میڈیا کی ہے میڈیا جو ہے وہ ہر ڈرینگ روم کا حصہ شام ہوتے ہی ہر آدمی اس سے سیکھتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے میڈیا اپنا کردار رہا اچھے پرائیویٹ جو انسٹیٹوٹ ہیں ہمارے پرائیویٹ یونیویسٹی کالجز ہیں ان کا کتنا رول آپ سمجھتے چونکہ سرکاری سطح پر تو ہم بڑی تنقید کرتے ہیں سرکاری انسٹیٹوٹ پر بھی لیکن جو پرائیویٹ رین کو پتہ ہے اور بچہ بھی وہی جاتا ہے نا مثلا لمز کی بات میں کر ہوں بچہ وہی جاتا ہے جو اسے پتہ ہے یہاں میں نے اخراجات کی ہیں وہ دن رات پڑھائی میں تو وہ جو بن کے نکلتے ہیں اس طرح ہمارے گالج میں بھی اس تیچنگ بنے ہوئے ہیں گروپس کے ایڈوائزر جو ہیں وہ بچے کو دیکھتے ہیں کہ آپ میجر یہ رکھ لیں ہم خود ایڈوائز کرتے ہیں کہ جناب آپ میجر رکھ لیں اردو کے ساتھ یہ ہمارا میڈیا اردو کا ہے تو آپ مستقبل میں اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے پولٹیکل سینس یا اور کوئی سبجیک تو ہم کیونکہ فرسٹ ایر میں آتے ہی ہم اسے بتاتے ہیں کہ یار ایسے کرو تم ساتھ نا ایک میجر وہ رکھ لو بلکل صحیح تم اگر لیکچر شپ نہیں ملے گی تم ایس کام میں کسی بھی پرینٹ میڈیو الیکٹر انڈ میڈیو چلے جگ تو تمہارا فائدہ ہوگا لیکن یہ اس وحول کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرور ہے ابھی اور خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹمنٹ میں اس طرح کی گورنمنٹ کے دو ادار ہیں لیکن بینگ اپ پروفیسر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ گھر سے چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو کم کرنا پڑ گ اور اس ہے مطلب ایک بچیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں بتایا جائے کہ اچھی ماں وہ صرف آپ دیکھیں میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں ایک گھر ہے چھوٹا سا اس کا ایک بیڈروم ہے اس میں تین چار لوگ بیٹھے ہیں تین بچے ہیں دو ماں باپ سب اپنے موبائل لگے بلکل وہیں سے وہ گیپ تو وہیں سے پیدا ہو گیا ان کے پاس وقت نہیں ہے ماں ان باکس میں لکھ رہی ہے بچے کو بیٹے نیچے آجو اب کھانے کا وقت تو یہ میڈیا میں کہا لے بطلب یہ بڑا علمی ہے ہم انسان جون جون یلغار ہے علم کی آپ گوگل سے ادھر سے انٹرنیٹ سے معلومات کی لگا رہا علم نہیں آ رہا یہ تربیت ہے یہ بہت ضرور ہے لیکن علم نہیں آ رہا جان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا سب سے پہلے ہم کھا کر رہے کتاب پڑھنا کم ہو گئے ہر وقت اس سے ہمارے حساب جب آدمی شل ہو جاتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات یہ آلات تو ہم نے کٹے کر لی ہے ہر بندے کے پاس موبائل آگیا لیکن وہ احساس ختم ہو گیا وہ انسان اکیلا ہو گیا ہمدر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اس طرح کے ادارے ہوں جہاں موقع ہے وہ پروگرم میں ایڈ کرنا بھی اس لئے ضروری تھا چونکہ ایک ٹیچر کا کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کے بعد سب سے زیادہ مضبوط بانڈنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ اور ایک ٹیچر کو پتا ہے کہ اگر اس کی کلاس میں چالیس بچے ہیں پچاس بچے ہیں ایک بچہ اگر سائنس پڑھ رہا دوسرا آرٹس پڑ رہا ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ایک پائلٹ بننا چاہتا ہے کون آخر حصے میں ڈاکٹر سوا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سائیک ایک ایٹرس جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو فورس فلی کسی سبجیکٹ ایڈکشنز میں لوگ جاتے ہیں تو راک صاحبہ سے جانیں کہ یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے لوگوں کی ایڈکشن کی طرف جانے میں کوئی کسی بھی قسم کی ایڈکشن کیوں نہ ہو جب لوگوں کو خواہشات ان کی پوری نہیں ہوتی جو وہ کرنا چاہتے ہیں تو راک صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت لوگ بننا کچھ چاہتے ہیں پیرنٹس کہتے ہیں نہیں آپ نے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے پائلٹ بننا ہے سٹوڈنٹ کہتا ہے میں نے کمپیوٹر بننا ہے کئی قسم کی مثال یں ہمارے سامنے موجود ہیں تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہوتی ہے لیکن پیرنٹس کا ہمارے نوملی رول یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو دیکھ کر بچے کا کریئر کرتے جسے ہمارا معاشرہ بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے جسے ڈاکٹر انجینئر پائلٹ آرمی یہ چار پانچ شعبوں کے علاوہ کوئی بات کرنا اس کے بعد انہیں فوبیاز اپنے اوپر سیلف ٹرسٹ ان کا خراب ہو جاتا یعنی ان کی سیلف اسٹیم کچھ نہیں رہتی یعنی اگر وہ بننا کچھ اور چاہتے ان کو بنا کچھ اور دیا جاتا ہے جیسے بہت سارے سبجیکٹ ہیں بہت اچھے سبجیکٹ ہیں ان کا بہت اچھا سکھ بچہ یہ ڈاکٹر ہے اس طرح سے انجینیر ہے باقی جس نے مس کام پڑھا ہے کمپیوٹر سائنس یا بہت اچھے ڈگری باہر سے لیوی ہے کسی اور سبجیکٹ میں نہ ان کو اتنی اویرنیس ہوتی ہے اس کو اپریشیئیٹ کرنا یا اس کو سمجھ ہے تو بچے کو مجھے لگتا ہے ایک سائکولوجیکل امپیکٹ وہ آتا ہے دوسرا پیرنٹس دیتے ہیں کہ تم نے کیا تم پڑھ کے آئے ہم نے تم پہ اتنا پیسہ لگا گیا لوگ تو تمہاری تعریف نہیں کر رہے ہیں یہ جب دو تین چار چیز ملکے بچے کو سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے اس کے بعد اس کا کریئر بہت خراب گزرتا یعنی اس کا اپنے اوپر سیلف ٹرس کتم ہو جاتا ہے کہ جو میں کیا ہے پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے کہ نہیں یا جو میرے پیرنٹس نے مجھے کروایا ہے میں اس میں میس فیٹ ہوں یعنی دونوں جگہوں پہ یہ بہت بڑا ایک بچہ زبردستی بھی چلا جائے اور اپنی مرضی سے جس پیرنٹس کی مرضی شہر ہے پیرنٹس کا سائکولوجیکل لیول ہے اس پر اس کو بھی ڈسکس کرنا بہت ہو ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے چونکہ ساتھولوں کا بچہ آرمی میں گیا یا ڈاکٹر بنے تو ہمارا بچہ چاہے لائک ہو اس کا آئی کیو لیول ہوتا ہو لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بھی ڈاکٹر بنے تو ان کا جو ساتھ ہی شروع ہو جاتے اور ویسے بھی تو ہم دیکھتے بہت سارے گھرانوں میں پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے تمہارے مامو کا بیٹا چاچو کا یہ کر رہے خاندانوں کی مثالے دے دے بچے کو اتنا زہینی زج کرنا اس کو نہیں بتانا کہ تمہارے اندر کونسی گٹس ہیں تم کونسی لائن میں جا سکتے اپنے بچے کو کبھی observe نہیں کر رہے ہم دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر ان کے دماغوں میں چیزیں ڈال رہے ہوتے کہ تم نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا یہ سکتے مجھے لگتا کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا نیرو مائنڈ تو نہیں میں کہوں گی پیرنٹس ہوتے اوپن مائنڈی اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ جب بھی کبھی چیز چیز کرے تو یہ نہ دیکھے کہ معاشرہ کیا کہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ بچہ کس کلیبر اس سے بچہ خود ہے اس کے اندر احساس سے کم تری situation پیدا ہوتی ہے میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ بچہ بن گا یا پائلٹ بن گا میں نہیں بن سکتا ہم بچے بچے بہت اچھے انٹلیکچول کے ہوتے اور اسی سے ان کا IQ EQ دونوں خراب میں ہیں پیرنٹس کے سامنے وہ زیادہ اچھا کلیبر رکھنے والا زیادہ کپیسٹی رکھنے والا لیکن پیرنٹس کبھی اس چیز کو انڈرسٹین نہیں کر پاتے اور یہ ہمارا اس وقت 99% گھروں میں آپ کسی چھوٹے لیول پہ دیکھ لیں بڑے لیول پہ دیکھ لیں ہر آگے اس کی سکسیس کہاں ہوگی وہ دل سے مریض نہیں دیکھے گا دل سے کوئی کام نہیں کرے گا یا اسے کوئی بھی شعبے میں لے جائیں جس اسے شوق نہ ہو یہ رگرٹ ہے یہ کتنا خطر راک ہے کہ بچہ کچھ اور بننا جاتا ہے گھر والا نے کچھ اور بنا دیا یہ اس کے فیوچر کے لیے کتنا خطر بڑا وہ کسی بھی سٹیپ پہ کامیاب نہیں ہو سکتا نہ وہ خود فیل کرے گا سکس ایک سکتا چیز ہے جیسے میں نے دو تین بچے دیکھے بہت اچھے آئی کیو کے ساتھ تھے ان کے پیرنٹس سے ان کو زبردستی انجنرنگ کروائی حالانکہ ان کا ذہن نہیں تھا ان کا کالیبر نہیں تھا اور اس کے بعد بچوں کی کچھ بچے ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں کچھ بچے سیلف ایسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا ماباپ کے ساتھ بہت بڑا کلیش شروع ہو جاتے ہیں یہ بدتمیزیاں اور اکسر گھرانوں میں اس کلیش کو گیپ کیا دیں کمیونکیشن گیپ یہ کتنا امپورٹن ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے بچوں سے اس طرح بات نہیں کر سکتے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ نہیں یہ کرنا ہے آج جی پرگرام میں ہم نے کچھ ایسے سنوڈنٹ سے بات کہ ہم نے پیرنٹس کو کنونس نہیں کر سکے کہ ہم نے فیزکس پڑھنی ہے تو یہ بھی ایک ڈیلیما ہے کمیونکیشن گیپ کمیونکیشن گیپ ہی کی لوگوں کی دیکھ تیار ہوتے تو یہ ہی کمیونکیشن گیپ ہی یہ سے سٹارٹ ہوتی ہے بات اور پھر بچے پر 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 اس کو فورس کرنا اور پھر اس کے بعد بچہ ایک دو تین بار بار بولتا پھر آستہ آستہ وہ بھی زیچ ہوتا کچھ بچے اگریسیو ہو جاتے بات مان مان کے اندر دبتے دبتے ڈپریشن کی طرف چلے جاتے کچھ بچے بات مانتے ہیں زدیں کرتے بتمیزیاں کرتے مارک اٹھائی اور اس طرح کے وائلنس پہ آنے شروع ہو جاتے اور کس قسم کی ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں اکثر اوقات دیکھا جاتے ہے نین کی گولیاں بہت کام ہمارے سوڈنس زینکس لے میں دس لگز آٹنل لے جب میری بات نہیں سنی مجھے سکون نہیں ملا کیونکہ کچھ بچوں کو گھر میں بڑی سکتی کی جاتی ہے کہ اگر تم لفظ بھولا اپنے باپ کے سامنے وہ تمہیں یہ کر دے گا وہاں سے بچے کو ہوتا کہ مجھے اپنا temper جو ہے وہ کنٹرول رکھ تو وہ کیسے ہوگا تو وہ نام کھر کے لئے وہ میڈیسن کی طرف آجاتا اور وہ میڈیسن کوئی بھی چیز ہو سکتی اس کے لئے ہیش انتہائی کامن چیز ہے ہر جگہ پہ ہمارے ہر کالج میں ہر جگہ چیز ہمارے ہاں کوئی سٹوڈنٹ کی کریکٹر بیلڈنگ نہیں ہو رہی ہمارے انسٹیٹوٹ نہیں کروا رہے گورنمنٹ کے کوئی کمپین نہیں بچوں کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ نے یہ پڑھنا یہ نہیں پڑھنا کچھ پیرنٹ شکایت کرتے بچوں کو کیا پتا کیا کس فیلد میں جانا کس فیلد میں نہیں جانا یہ بھی ایک فیکٹر ہے اگر بچہ ایٹ کلاس میں اسے ڈیسائیڈ کرنا نائن ٹین جو اس کو کرنی ہے سائنس کے ساتھ کرنی ہے سو جب ٹیچر کی گائیڈنس نہیں ہوتی اور پیرنٹ کا خاص رول نہیں ہوتا تو بچہ کنفیوز ہو کبھی سائنس رکھ رہا ہوتا کبھی آرٹس کی طرف جا رہا ہوتا مجھے لگتا ہے کہ ایٹ کلاس میں اگر کمپیئن ہونی چاہیے کیونکہ وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا اور اس کے بعد کچھ اکثر لوگ مترک کرتے سائنس کے ساتھ آگے دائیورس فیرد میں جانا شروع جاتا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایٹ کلاس کی جو کمپیئن ہوگی ہمارے مورت میں یہ چیز نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل باہر کی کنٹریز میں دیکھا جائے تو ایٹ کلاس سے پتا چلنا شروع ہو جاتا کہ بچہ کون سی لائم میں آگے جائے کیونکہ 9 10 11 12 اس کو چار سال بنائیں بھی اور بگاڑیں بھی اور اس کا سارا مائن تیار ہوگا کیونکہ اکثر بچے بلاوجہ فسی پری میڈیکل کر رہے ہوتے پھر ایٹ جا کے وہ بی کام کر رہے ہوتے ہیں اتنا مشکل وہ کورس پڑھ کے کیوں بی کام کر رہے اگر انہوں نے کمپیوٹر سائنسی پڑھ 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 سو دیکن ٹیک سٹارٹ وہ شروع سے وہ ہی سبجیک اچھے سارے میں ٹیچر کا بڑا امپورٹن رول چونکہ ہمارے ٹیچر بھی چونکہ ایسی پریویٹ ایڈوکیشن کی دور لگی بھی بھی وہ جا جا کر سبجیک رکھو گے تو میرا خیال ہے تم زیادہ کامیاب ہوگے جو کہ ہمارے سسٹم میں یہ چیز نہیں آخری سوال یہ کون سی ایسی مچور جس پیرنٹس خود اپنے بچوں کو پوچھنا چاہیے کس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے کیا انٹرس ہے چونکہ بچے پیرنٹس بھی سکس کلاس ہوتی ہے بچے کسی بی ایج میں فائی سکس کلاس میں آپ اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں اور ایسے نہ پوچھیں کہ تمہیں تمہارے دوست کے بہن بھائی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ والے مامو چاچو اور وہ سارے کیا کریں یہ نہیں اس سے پوچھنا شروع کریں کہ بیٹے آپ کو کیا پسند آپ کی سبات سے انسپائیڈ ہیں کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں پاپ آپ کے کیا کرتے ہیں ان میں آپ کو کیا نالج اکثر بچے میں دیکھا ہیں ایف ایسی کر رہے ہوتے ہیں پوچھو فادر کیا کر رہے ہیں کیا پتا کیا پتا بلکل سو گھر میں اگر بتایا جائے گا کہ فادر کیا کر رہے ہیں اور بیٹے آپ کو کیا پسند ہے یا بیٹی کو کیا پسند ہے تو میرا خیال ہے بچے کا ذہن زیادہ اچھے سرہ سے کھلے گا اور وہ اس طرح سے چیزوں کو دیکھنا جائے گا اب جیسے ہمارے معاشرے میں NCA میں بہت سارے لوگ فائن آٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں اس وقت لوگ بہت انٹرسٹی ہوں لیکن پیرنٹس نے اس کو اتنا باؤنڈ کیا کہ تم آٹس کر کیا کر ہوگی جبکہ اس سے بہت اچھی فیلڈ نکلتی ہیں ہماری بہت اور کچھ ہے لائف میں لیکن پیرنٹس بس پابند ہوئے میں فارماسی پڑھ لو انجنرنگ کر لو آرمی میں زبردستی جو آرمی میں بھیجنے سسٹم ہے یہ بہت قوم سب کی ذمہ داری بڑا بھائی گیا ہے تو تم بھی جاؤ گے مطلب یہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ قوم کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کسی پر بھی فورس فولی کچھ چیز نہیں ڈیم میرے خیال میرے تیچرز کا رول ہو تو سٹوڈنگ سیف ہو سکتے زینی تو بہت شکریہ آپ کے وقت آدھ یہ اگر اگر بات کرنے چاہوں ہم صرف کانسلنگ کی بات کرتے ہمارے 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 بندے کا اپنا اپنا رول ہے چونکہ جب ہم معاشرے کی بات تشکیل دے سکتے جہاں تک بات کی یہ بنیادی فیکٹر ہے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ بچے کی خواہش نہیں کریں گے بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کو نہیں بننے دیا جائے گا آپ فورس کریں گے اس کو یہ نہیں یہ بنو وہاں سے بات چیت شروع ہوتی ہے ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کا اور بچوں کا کتنا گیپ ہے اس کمیونیوکیشن گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق پڑھانے کی ضرورت اور ہمارے ہر گھر میں یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ آپ بچے موسیقی